وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صحیح اترام آپ واقف ہیں کہ ستائیس میں پارے میں سورة الواقعہ ہماری جاری ہے ہم نے اس کی چالیس آیات مبارکہ پڑی ہیں اس کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہے اور ایمان بالآخرت میں بھی وہ حوالہ کہ جس رب نے حضرت انسان کو اور کائنات کو پہلے بنایا ہے وہی اس کو مرنے اور ختم ہونے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے وہاں پھر تین گروہوں کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی چھپن آیات میں ایک گروہ ہے اصحاب کون کا جو بالکل فرنٹ پہ اللہ کی حضور پیش ہوگا یہ وہ گروہ ہے جو بڑا عالی لوگوں پر مشتمل ہے انبیاء کا ہے صدیقین کا ہے اور شہداء کا ہے ایک اصحاب الیمین ہے جو دائیں ہاتھ والے ہیں جن کا نامہ عمال انہیں دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا یہ بھی اچھا گروہ ہے اس سے اللہ راضی ہے ایک اصحاب الشمال ہے جو قیامت کی حضور جس کا نامہ عمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور یہ وہ گروہ ہے جو اللہ رسول کا دنیا میں نافرمان ہے آج ہم ذکر پڑیں گے اس کا جس کو اصحاب الشمال کہتے ہیں ان کا تذکرہ سولہ آیات میں ہے بڑی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اگر یہاں تک ہمارا ٹائم کو پندرہ بیس منٹ لگ گئے تو ٹھیک ورنہ اس سے جو اگلا موضوع ہے وہ آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر چورہتر تاکہ جس میں اللہ نے چار پانچ دلائل انسان کو دیئے ہیں کہ جس نے یہ یہ کام کیے ہیں وہ ذات تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے ایک تالیس نمبر آیت سے ہے اصحاب الشمال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب الشمال اور کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے یہ اس کا ترجمہ ہے ما بڑے تجب والا ہے کتنے ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے یعنی جن کا نام عمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو پیچھے لوگ تھے اصحاب الیمین اور اصحاب کون ان کا ٹھکانہ جنتوں میں تھا جنت کی نعمتوں میں تھا بہاروں میں تھا ان کے اچھے جوڑے اور شریک حیات تھے ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا فی سموم اون و حمیم فی کا معنی میں سموم ایک ایسی لو کو کہتے ہیں گرم جو انتہائی گرم ہوا اور لو ہے جو سیراؤں میں چلتی ہے اس کی چھوٹی سی کو کروڑما حصہ ہے جس کی مثال ہمیں دنیا میں ملتی ہے جس لوگ کے چلنے سے جانوار فصلیں اور انسان متاثر ہوتے ہیں اس کو عربی میں سموم کہا جاتا ہے یہ قیامت والے دن ہوں گے ایک زہریلی لوگ کے اندر و حمیم اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر یہ ان کا انجام ہوگا کہ اگر انہیں کوئی ہوا چاہیے ہوگی تو انتہائی گرم اور اگر انہیں پینے کے لئے کوئی چاہیے ہوگی جیز تو و حمیم انتہائی کھولتا ہوا اور ابلتا ہوا پانی ہوگا جب اس گرمی کے مارے وہ ستائے ہوئے کہیں سایہ ڈھونڈیں گے تو و زل مین یحموم انہیں سایہ ملے گا واو کا معنی اور زل کا معنی سایہ مین یحموم وہ ایسے سایہ کے اندر ہوں گے یحموم جو انتہائی سیاہ دھوئے کا ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ دھوئے کا بھی سایہ ہوتا ہے لیکن وہ سایہ انسان کو کمفرٹیبل نہیں کرتا بلکہ اس سے چھینکے آتی ہیں انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے تو ایک برے انجام سے اہل مکہ کو پہلے آگاہ کیا جا رہا ہے و زلن اور انہیں سایہ ملے گا مین یحموم اور وہ ہوگا کس کا جو دھوئے سیاہ اس کا سایہ ان کو ملے گا لا بار دن ولا کریم وہ ایسا دھوئے ہوگا کہ لا بار دن نہ اس کی اندر کوئی تھنڈک ہوگی ولا کریم اور نہ ہی کوئی اس کی اندر انسان خود کو کمفرٹیبل اور بائزت اور بہتر محسوس کرے گا یہ ان کو ملیں گی ساری چیزیں اہل جنت کے لیے سایہ ہوگا لیکن وہ اور طرح کا سایہ ہے اہل جنت کو کھانے پینے کی نعمتیں ملیں گی لیکن اس سے اعلیٰ درجے کی وہ نعمتیں ہیں انہم کانو قبل ذالکا مترفین یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا تنز کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ان پر تنز کیا گیا ہے یہ دنیا میں ٹھنڈی ہوا کے بغیر نہیں بیٹھتے تھے یہ دنیا میں ساری نعمتیں کھاتے تھے لیکن اللہ فرما رہے ہیں میری وعدانیت اور میری حبیب کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے تھے تھے یہ بڑی نعمتوں میں لیکن آج ان کو اس طرح کی نعمتیں ملیں گی انہم کانو قبل ذالکا مترفین انہم بے شک یہ لوگ جو ہیں کانو تھے قبل ذالکا بی فور دس ٹائم اس وقت سے پہلے وہ دنیا میں جب بھی تھے تو مترفین وہ انتہائی نعمتوں میں پلے ہوئے تھے اور بڑے اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے کہ یہ ہمارا بڑا کمال ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دیں جب دنیا میں تھے انہیں حلال و عرام کی تمیز نہیں تھی ایوری ٹھنگ یہ دنیا میں اپنا اساسہ سمجھتے تھے لیکن آج ان کو گرم سایا ملے گا آج ان کو گرم لو ملے گی اور ان کی وہ نعمتیں آج ساری چھن گئیں ایک ان ساری نعمتوں کے ساتھ دنیا میں صرف اللہ ان سے ایک چیز ریکوائر کر رہا تھا اور وہ چیز کیا تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توحید اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت وَقَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَزِيمِ یہ بڑا پر امید جملہ بھی ہے انسان گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک ہے گناہ کرنا گناہ پر ڈٹے رہنا اسرار کرنا ان کے اس برے انجام کی دوسری ریزن یہ بیان ہو رہی ہے وَقَانُوا اور وہ تھے يُسِرُّونَ یہ اردو کا لفظ ہے جو میں نے بولا ہے پہلے اسرار کیا کرتے تھے کمیٹڈ تھے کہ خود بھی برے ہیں دوسروں کو برا بنانا ہے وَقَانُوا يُسِرُّونَ اور وہ اڑے رہتے تھے اسرار میں رہتے تھے عَلَى الْحِنْسِ الْعَزِيمِ عَلَىٰ کَمَانَا پَرْ حِنْسِ کَمَانَا گُنَا عَزِيمِ کَمَانَا بَڑا یہ بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے قرآن نے بڑا گناہ شرک کو کہا ہے یہ دنیا میں شرک کیا کرتے تھے اس صورت کے اولین مخاطب اہلِ مکہ کفار و مشرقین اور قیامت تک جس کے عقائد خراب ہیں توحید کے حوالے سے ان آیات کے مصداق وہ سارے لوگ ہیں تو یہ دو ریزنز بیان ہوئی ہیں جو ان کے اصحاب و شمال کے برے انجام کی ہیں ایک یہ کہ وہ نعمتوں میں پالے ہوئے تھے اور نعمتوں کو اللہ کی طرف سے انعام نہیں بلکہ کہتے تھے یہ ہمارا رائٹ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے گناہ کے اوپر اڑے رہتے تھے وَقَانُوا يَكُولُونَ یہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینی ہوئے ایک دو دفعہ نہیں ان کی زندگی کا مشہن یہ تھا وَقَانُوا يَكُولُونَ اور وہ یہ کہا کرتے تھے اَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِذَامَا اَئِنَّا لَمَبْعُسُونَ یہ مزاق اڑھایا کرتے تھے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ تعلیم کہاتی بھئی تمہاری زندگی عارضی ہے اور ایک دفعہ فرشتہ آئے گا تمہاری روح قبض کر لے گا تم قبروں میں چلے جاؤ گے قبروں میں جا کے تم نے سوالوں کے جواب دینے ہمارے ربوں کا مادینوں کا مَا كُنْتَ تَقُولُوا فِي حَقِ عَذَرْ رَجُلُ اور پھر تم نے میدانِ معاشر میں اللہ کے پاس جانا ہے تمہیں زندہ کیا جانا ہے وہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں کیسے زندہ ہوں قرآن کا یہ ہی اسلوب ہے ہم جب مر جائیں گے جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی ہم اٹھائے جائیں گے اور کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کرتے ہیں ہمارے اباؤوائی داد بھی بڑے بڑے اٹھائے جائیں گے یہ اس کی اوپر وہ تعجب کا اظہار کرتے تھے اللہ فرما رہے ہیں تم نہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو پہلے اور آخری ان سب کو ایک معلوم وقت میں جمع کیا جائے گا یہ میں نے کچھ آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دی ہے وَقَانُوا يَكُولُونَ اور وہ یہ کہا کرتے تھے اَعِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے وَقُنَّا تُرَابَا اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے وَعِذَامَا اور ہڈیاں ہو جائیں گے جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم ہڈیاں ہو جائیں گے قبر میں کچھ نہیں بچے گا اور ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی اَعِنَّا لَمَبْعُسُونَ آکَمَنَا کیا اِنَّا بے شک ہم لَمَبْعُسُونَ کیا واقعی ہم اٹھائے جائیں گے یہ ان کا تجبانہ انداز ہے وہ دنیا میں کہتے ہیں اللہ انہیں فرماتا ہے مرنا ہے پھر جینا ہے وہ کہتے ہیں ہم مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم پھر بھی زندہ ہوں گے یعنی سچے نبی کے سچے کلام پہ یقین نہیں کرتے تھے آج ان کی کسی بات کے بھی بروسہ اور یقین نہیں کیا جائے گا اَوْ آبَاُنَ الْاوَّلُونَ یا وہ کہیں گے اَوْ يَا آبَاُنَا ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ بھی الْاوَّلُونَ بہت پہلے پہلے یعنی میں میرا باپ میرا دادا پردادا لکردادا او اس کو سومی نسل تا کیا یہ سارے ہی اٹھائے جائیں گے کامت والے دیں اس تاجب کا اظہار کرتے ہیں جواب کیسے دیا جا رہا ہے ذرا سنیں کل اے حبیب کریم آپ ان کو فرما دیجئے اِنَّ الْاوَّلِينَ وَآخِرِينَ اِنَّا کمانا بے شک الْاوَّلِينَ وہ پہلے تمام لوگ وَالْآخِرِينَ اور پچھلے تمام لوگ پہلے وہ پچھلے بعد میں آنے والے یہ سارے کے سارے لَمَجْمُوعُون لام تاقید کے لیے ہے اور مجموعون جو ہے یہ جمع کا سیگا ہے مجموعون ان تمام لوگوں کو یقیناً جمع کیا جائے گا اور اکٹھا کیا جائے گا یعنی ان کی ہڈیاں ان کا ماس بھی جمع کیا جائے گا اور من حیصل انسان قوم یہ پورے سارے کے سارے بھی وہاں جمع کیے جائیں گے الَا مِقَاتِ يومِ معلوم الَا کمانا ٹائم کے لیے ہوتا ہے تل مِقَات وقت سے نکلا ہے يومِ معلوم مُقررہ دن مُقررہ وقت میں یہ سارے کے سارے اللہ کے حضور جمع ہوں گے یہ مِقَات کا جو لفظ ہے یہ ہم حج کے لیے بھی پڑھتے ہیں جب حجی جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے تو وہ مِقَات سے پہلے اعرام باندھنا اس کے لیے ضروری ہے اب مِقَات کا مانا کیا ہے مِقَات کی روٹ ہے وقت ٹائم واو کاف عورتے جو ہم وقت پڑھتے ہیں اس سے یہ ظرف مکان ہے جیسے مسجد ہے نا سعیدہ کرنے کی جگہ تو مِقَات ہے وہ خاص ٹائم والی جگہ جہاں سے ہم نے اعرام باندھنا ہے تو یہاں یہ وہ مِقَات نہیں ہے وہ عربی کے لٹرل میننگ کے اعتبار سے یہاں مِقَات ہے کہ ایک مُقررہ وقت ہوگا ایک مُقررہ دن میں جب ان سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور قیامت بپا ہو جائے گی اب جب یہ اللہ کے حضور جائیں گے اللہ ان کو خطاب کیسے کرے گا بڑی ڈرانے والی آیت ہے اگلی اللہ نے ہمیں دنیا میں کیسے خطاب کیا یا ایوہ الناس اے لوگوں اور مسلمانوں کو کیا کہا یا ایوہ اللہزین آمنو پیارے پیارے خطابات کی لیکن قیامت والے دن یہ جو اصحاب شمال ہیں ان کو کیا اللہ فرمائے گا سمہ انکم ایوہ الدالون المکذبون اے گمراہو اے جھوٹھو کدر ہو آئی ذرا میری بارگاہ کے اندر آجو سمہ پھر انکم بے شک تم سارے کے سارے ایوہ الدالون اے گمراہو المکذبون اور اے جھوٹھلانے والو ذرا آج میرے پاس آونا ہم نے یہ دعائیں مانگی تھی سورہ فاتحہ میں غیر المغدوب علیہم ولدالین یہ جو گمراہی ہے وہ گمراہی کیا ہے اللہ کو اس کے مقاموں مرتبے سے نیچے کر دینا جیسے انہوں نے کیا عیسائیوں نے یہودیوں نے کفار دے مشرقین یہودیوں نے اللہ کے بیٹے بنا لیئے عیسائیوں نے اللہ کو بیٹے بنا لیئے حدیثہ کو خدا بنا لیا کفار و مشرقین نے اللہ کے وجود سے کام بطوں میں خدایت تلاش کر لی تو اللہ نے فرمایا اے گمراہو المکذبون اور اے مجھے جھٹلانے والو اب ذرا سیدھے ہو جاؤ لا آکلون من شجرم من زکوم دنیا میں تم ساری میری نعمتیں کھاتے تھے لیکن اب تمہیں کھانے کے لیے وہ درخت دیا جائے گا جس کو زکوم کہتے ہیں زکوم کے بارے میں میں پڑھتا رہا بہت سارے مفسرین کو کہ زکوم کا مطلب کیا ہے لیکن اس کی فائننگز جو میں نے سمجھی وہ یہ ہیں کہ زکوم ایک ایسا درخت ہے جو دو زکی آگ میں اگے گا یہاں جو اگتے ہیں درخت وہ زمین میں اگتے ہیں پانی میں اگتے ہیں اچھی فضاء اور ہوا میں اگتے ہیں یہ زکوم ایسا درخت ہے جو آگ کے اندر اگے گا جب اس کو پڑھتے تھے نا اہل مکہ تو مزاک اڑاتے تھے وہ کہتے تھے درخت تو آگ جلا دیتی ہے یہ قرآن جس درخت کو متعارف کرا رہا ہے یہ درخت پہلی دفعہ سنا ہے تو زکوم ایسا درخت ہے جس کی اٹھان اور پروان جو ہے وہ آگ میں ہے اور دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے کہتے ہیں عربوں میں کسی جگہ پر اس طرح کا درخت تھا لیکن وہ آگ میں اگا ہوا نہیں تھا لیکن وہ اپنی شدت میں ایسا تھا کہ اس کو اگر توڑا جاتا اور اس کے اندر سے کوئی اس کا لیکوڈ کوئی چیز نکلتی اور وہ انسانی جسم پہ لگتی تو انسانی جسم کو جلا دیتی تھی تو ایک مثال کے طور پر ان کے لیے یہ درخت رکھا گیا یعنی ایک شدید ترین درخت ہے کہ جو دوزکیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا تو اس کا قیاس ہم وہاں سے کر سکتے ہیں کہ زہریلی لوگ ان کو ملے گی پیپ والا پانی گندہ انسانی زخموں کا ان کو پلائے جائے گا تو پھر یہ زکوم کیسا ہوگا یہ ہم اس سے بہتر سمجھ سکتے ہیں یہ زکوم یہاں بھی ہے اور اور صورتوں میں بھی زکوم کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے اللہ فرمائے گا ایو الدعالون اے گمراہو المکذبین المکذبون مجھے چٹلانے والو لا آکلون تم یقیناً کھانے والے ہو لام تاقید کے لیے آکلون ہے اس میں فائل کسی گئے تم یقیناً کھانے والے ہو من شاجرن ایک ایسے درخت سے من زکوم جو زکوم کا درخت ہے مفسرین نے ترجمہ کیا ہے اس کا تھور کا اب تھور کیا ہوتا ہے یہ کوئی جنگلوں میں اور دیات میں رہنے والا جس کا پس منظر ہو وہ آدمی بیتر بتا سکتا ہے کہ تھور کس پودے کو کہا جاتا ہے جو کہیں بڑی اپنی شدت میں بڑا سخت ہے آپ مزید تلاش کیجئے گا کہ تھور کون سا درخت ہوتا ہے فمالعون منہ البتون اور ایک تو ان کو خطاب ہوگا دعالون مکذبون اور آکلون کھانے والوں فمالعون منہ البتون فاکمان اپاس مالعون اے بھرنے والو منہ اس زکوم درخت سے البتون اپنے پیٹوں کو اے زکوم سے اپنے پیٹوں کو بھرنے والو فشاربون علیہ من الحمیم تو کھانے کے ساتھ پانی چاہیے ہوتا ہے جب وہ کھائیں گے زکوم تو پینے کے لئے پانی ریکوائر کریں گے اللہ فرمایے گا فشاربون اے پینے والو علیہ اس زکوم کے اوپر اور بعد میں من الحمیم کھولتا ہوا گرم پانی یہ سارا کچھ ان کی توازوں کے لئے ہوگا فشاربون شرب الحیم اور فشاربون اے پینے والو شرب الحیم ایک بیمار اونٹ کی طرح پانی پینے والو کہ اونٹ بیمار ہو پانی اس کو ڈاکٹر اور حکیم منع کر دے اونٹ کو اور اس کے باوجود بھی وہ ڈیک لگا کر پانی اتنا پی جائے کہ بظاہر اس کو تسکین محسوس ہو رہی ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ جتنا زیادہ پانی پیے گا یہ اتنا ہی اپنی موت کی طرف جائے گا اور مر جائے آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں گاؤن دیات میں کوئی چیزیں جانور کھائے تو خاص چیزوں پر پانی نہیں پیا جاتا لیکن جب وہ پیتا ہے تو عمومن پتا چلتا ہے کہ جانور مر جاتا ہے تو یہاں انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ فشاربون اے پانی پینے والو شرب الحیم اونٹھوں کی طرح پانی پینے والو تم پی تو پانی رہے ہو کہ ہمیں بقا مل جائے گی لیکن تم موت کی طرف جا رہے ہو آخری جملہ اصحاب الشمال کے لیے ہازا نوزلوہم یوم الدین یہ اللہ فرما رہا ہے اے اصحاب الشمال ہازا نوزلوہم یہ تمہاری میمان نوازی ہے نازلہ یندلو کمانہ اترنا اور اپنے اس مفہوم میں یہ میمان نوازی کے لیے ہے اور میزبانی کے لیے ہازا نوزلوہم یہ تمہاری میمان نوازی ہے یہ اللہ تمہاری میزبانی کر رہا ہے یوم الدین جزا اور سزا اور بدلے کے دن اب یہ پہلے باتیں بتا دی گئیں بظاہر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس منظر کو پڑھ کر اور دیکھ کر لیکن یہ کیوں مکہ کے والے لوگوں کے سامنے رکھا گیا اور ہمیں کیوں بتلایا گیا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اس برے انجام سے پہلے ہی اس سے آگاہ کر دیتا ہے تو ہم تاکہ اس سے بچ سکیں اس کا جو ہوریبل سین ہے اس کے بجائے اگر ہمیں سے سبق سیکھ لیں تو میرا خیال ہے یہ اس ہی آیت کا مصداق بن جائے گا فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَان کیونکہ وقت سے پہلے خبردار کر دیا جانا یہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے تو ہم اصحاب الشمال پڑھ سکیں آیت نمبر ففٹی سکس تک اب یہ تین گروہوں کا ذکر مکمل ہو گیا سابقون اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال اب اس دنیا میں رہ کر اللہ اقلی دلیلیں دے رہا ہے کہ اے اصحاب الشمال کیوں نہیں میری قدرت کا اقرار کرتے ہو کل کے درس کے لیے پہلی دلیل کہ جو تم منی کا قطرہ سپرم آپ نے اپنی فیمیل لائف پارٹنر کے رحم میں ٹپکاتے ہو اور کہتے ہو کہ میں بڑا شیر ہوں یہ تمہاری اولادیں تم پیدا کرتے ہو کیسے جنجھوڑا گیا انسان اللہ فرما رہا ہے تمہارا کام تو قطرہ ٹپکانہ ہے پیدا تو میں کرتا ہوں دوسری بات ان کو کہی گئی ہے کہ یہ جو تم بیج بوتے ہو زمین میں اور کہتے ہو میں نے بڑی محنت کی فصل میں میں چاہتا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا گرم لو چلا لیتا ٹڈی دالش کر بھیئی دیتا یہ بیج بوتے ہو یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اور پھر بارش جو برستی ہے یہ تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں یہ اس طرح کے جو دلائل ہیں یہ آیت نمبر چرہتر تک سیونٹی تھری تک آیت نمبر سکسٹی سے لے کر یہ بیان ہوئے تو انشاءاللہ کل زندگی رہی تو یہ تیرہ چودہ آیات کا جو درس ہے ہم اس چیز کی اوپر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کے ادراک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّهِ اللَّهِ بَلَا